بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خرید سے ہیں میں ہوں آپ کا دوست محمد فیصل شہزاد آج آپ احضرات کے لئے کولڈرا ٹکس این ٹکس کی کلاس نمبر فور لے کر آزر وہ ہوں لیکن کلاس کو دیکھنے سے قبل آپ کو ایک اور بات بتاتے چلوں جو کہ آپ کے لئے خوش خبری کی بات ہے وہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ اپنی آن لین بلیب قرآن اکیڈمی کے نام سے اکیڈمی سٹارٹ کی ہے جس کے اندر آپ اپنے بچوں کو جو وہ قرآنی تعلیم سے روشناس کروا سکتے ہیں ہم سے اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم دلوانی ہے چاہے آپ دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی ہیں ہمیں سن رہے ہیں تو آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ورسپ پر انشاءاللہ ہم جو وہ زوم سکائپ کے ذریعے جو وہ آپ کے بچوں کو تعلیم دیں گے تو اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ بلا جو جب ہم سے ربطہ کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں آج کی کلاس کو دیکھتے ہیں لیکن اس سے قبل آپ اپنے بچوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں تو آپ کے لئے لائکن کے بٹن کو بھی رسکے جگہ آج ہم رہو یہ اس طرح کی پیپر کٹنگ کے ڈیزائننگ بنانا سکھیں گے یہ ڈیزائننگ کس طرح بنتی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس جو میرے سامنے جو بننا ہوئے اسی طرح آپ کو بنا کر دوں گا اس کے لئے میں ایک نیو ونڈو میں در چلا جاتا ہوں یہاں پر میں یہی لکھ دیتا ہوں اپنی چینل کا نام ہی الحافظ ٹھیک ہے گرافکس بھی ساتھ میں ہے لیکن وہ نہیں لکھتے صرف یہ لکھتے ہیں تاکہ آپ کو صرف بتانے ہیں کہ کرنا کیا ہے ٹھیک ہے باقی اگر آپ نے کچھ لکھنے ہو صرف باری بات ہے آپ اپنا نام لکھیں گے میں اپنا نام لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے ایسے چلتا ہے ٹھیک ہے ہر کوئی اپنے نام سے بناتا ہے تو یہ ہم نے لے لیا ہے ٹھیک ہے تو اس پہلے ہم یہاں اس کی ایک کپی لیتے ہیں ٹھیک ہے کنٹرول چیزی سے کپی لے لی اب اس کے اندر کیا کرنا ہے ہم اس کے کلر دے دیتے ہیں یہاں سے اس کا ہم یہ اورنج کلر دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اورنج کلر اس کو دے دیا ہے اس کے بعد اس اوپر ہم ایک شیئیٹو کریٹ کرتے ہیں شیئیٹو پہ کلک کیا اوپر دیکھیں اپنے درپ شیئیٹو جہاں ہے اس کو یہاں سے پکڑ گیا یہاں تک دیکھ کر دیتے ہیں دیکھیں اس کا سارا شیئیٹو کریٹ ہو چکا ہے تھوڑا اس کو اندر کرتے ہیں اب یہ آوٹ سائیڈ ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ اندر سائیڈ ہو جائے گا یہاں سے اس کی اوپ سیٹی جو ہے وہ میرے حال در ٹھیک ہے سیونٹی کرتے ہیں اور اس کو توڑا سا ہم جو وہ فوٹی کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں پھر ایک ایسا ایفکٹ آتا ہے اب یہ تیار ہو جائے اب جو ہم نے کافی کی ہے تو اس کو یہاں پہ پیس کرتے ہیں کنٹرول بھی کرتے ہیں اس کو اس کے پلے کرتے ہیں سی اور سی پیس کرتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد جو ہے اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ٹو پوائنٹ والے ٹول لیتے ہیں جس کو یہاں سے یہاں تک دیکھ کر دیا ٹھیک ہے اب ان دونوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور سی اور ای پریس کر دیا اس کے بعد یہاں سے نیف ٹول لیتے ہیں نیف ٹول لے کے یہاں دیکھیں اس کے ساتھ اس نے اٹیج کر دیا ٹھیک ہے یہاں سے ڈریک کی یہاں تک ٹھیک ہے یہاں چھوڑ دی اس کو ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ بھلا کٹ ہو چکا ہوگا یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کنٹرول لیتے کرتا ہوں اس ٹلین کی یہاں سے میں ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد پر ڈبل کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو یہاں سے سکیو کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح اس کو بھی ڈبل کلک کر کے دیکھیں ہاں سکیو کر دیئے اس کو بھی ٹھیک ہے اب یہ کام کرنے کے بعد جو ہے یہ سپر والے کو ہم یہاں سے ویڈ کل دے جاتی ہیں اس کے آؤٹ ٹین ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے والے کو ہم یہاں سے گریک کل دے جاتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ان دونوں کو سکیو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کو ہم یہاں سے گروپ کر دیتے ہیں اب اس کو اوپر شیڈو کریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے کرک کیا یہاں سے اوپر چھوڑ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ انہر شیڈو ہے اس کو اور شیڈو کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی اب یہ ٹھیکنس پر آپ فیدر برا چین کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو کر لیتا ہوں نینٹی کر لیتا ہوں اور اس کو یہاں سے سیونٹی کر لیتے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو ایڈجسٹ وغیرہ کر لیتے ہیں کر سکتے ہیں جیسا آپ کو فٹ لگے آپ کو کچھ لک نظر آ رہی ہوگی جس طرح پیپر کٹا ہوا رکھا ہوئے لیکن پھر بھی اس سے ہی نہیں آئی رہی کیا وجہ ہے اس کی پیچھے ہم نے بیک گراؤنڈ نہیں لگایا اور اس کی پیچھے ہم بیک گراؤنڈ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ٹھوڑا سا چیز کر کے چھوٹا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ڈووے کلک کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم یہ کلر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کو ٹھوڑا سا قریب کرتے ہیں زم کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ ٹھوڑی سٹنگ اور اس کی چینج کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے پیپر کٹنگ والی ڈیزائن ہے تو امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہوگی ٹھیک ہے آپ اس طرح انشاءاللہ اپنے لئے نام بنا سکتے ہیں اگر اچھی لگی پسند آئی اسے لائک کیجئے جسوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہیں ایک نکس بیڈیو کا اندر سب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ ریزار ریزار سلام علیکم موسیقی